جی ایک حضورک آدمی نے کہا کہ اسے ہوای چیزوں کا سایا ہو گیا ہے اچھا اگر بھی ایسی رائے السلام علیکم جی ابھی جو آپ دوستوں نے ایک کلپ دیکھا یہ میں نے ایک فارم ہاؤس ویزٹ کیا تھا کب ذر دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوئی ہے تو وہ دوست پوچھ رہے تھے کہ صدبائی اس لڑکے کا کیا بنا وہ لڑکے کے طبیعت کیسی ہے تو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کو ہم لے آئے تھے اپنے پاس تو اس کا علاج کیا سارا اس کا ٹریٹمنٹ جو بھی تھا وہ کلئر ہے اپنا کام کر رہے ہیں اس پر میں نے ایک جی ویڈیوز بنانی تھی تو ٹائم نہیں ملا اس لیے نہیں بنا سکا تو آج میں ایک ویزٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا تھا تو سوچا کہ اس کے اندر ہی یہ میسج روار کر دوں تو آپ دوستوں کو بتا دوں کہ وہ لڑکا بلکل ٹھیک ہے تو اس کا کریٹرڈ جی آپ دوستوں کو ہی جاتا ہے کریں اس کا یہ ہوتا ہے بار بار کہنے کا کہ ہم ایسے ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اب اس لڑکے کا جو بھی ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے جو بھی کیا ہے وہ اپنے اپنے پاس سے کیا ہے اس کا ایک ہم نے ایک ٹکا ٹک نہیں اس سے لیا تو یہ ہی تھا کہ ہم نے بھی نہیں کیا وہ آپ لوگوں نہیں کیا ہے جو آپ سکپ نہیں کرتے اس سے جو ہماری کوئی انکمو وغیرہ بڑھتی ہے تو اسی سے ہی ہم سب کچھ چلاتے ہیں تو اس لئے ہم آپ دوستوں کو بار بار بولتے کہ ایڈ سکپ مت کریں تو ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ویڈیوز السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں ایک لوکیشن ویزرٹ کرنے کے لئے آیا ہوں لوکیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس لوکیشن کے بارے میں کچھ بتایا تو ایسے گیا ہے کہ یہاں پر اکثر رات کو اونچے اونچے لوگوں عورتوں کی لڑکیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی انچا چلاتا ہے لڑکیوں کی آواز ہوتی ہے بچوں کی ہوتی ہیں تو جب لوگ آتے ہیں شروع شروع سے جب یہ نیا نیا واقعہ سٹارٹ ہوا تھا لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جن کو سنائی دیا وہ آئیں انہوں نے آ کر دیکھا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگ شاید یہی سوچ کے آتے ہوں گے کہ کچھ کسی کے ساتھ کچھ کچھ ایسے سو مسئلے بن جاتے ہیں رات کے ٹائم تو جب آگے آ کر دیکھتے تھے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کافی لوگوں نے ایسے چکر لگائیں آ کر دیکھتے رہے تو اس کے بعد ان کو یہ چیز کر فرم ہوگی کہ یہاں پر کوئی غیر مری مخلوق کا بسیرہ ہے اور وہی یہ آوازیں ان کی آوازیں ہیں کسی لڑکی یا کسی ایسے کسی آدمی کے آواز نہیں ہیں تو انہوں نے یہاں پر آنا ہی چھوڑ دیا آوازیں اب بھی سنائی دیتی ہیں اب جو میں اپنا تھوڑا سا سیٹ اپ کر رہا تھا ویڈیوز بنانے کے لئے تب بھی مجھے ایک سے دو دفعہ ہلکی سی آوازیں سنائی دی ہیں کیونکہ ابھی کچھ ٹائم نہیں ہوا اس لئے یہاں پر یہ ایک ایسی آوازیں یا ایکٹیوٹیز کم ہو رہی ہیں جیسے ہی جات کا اوقات ہوتا ہے یہاں پر لوگ گاؤں کی لوگ گزرتے ہیں تو ان کو چیخیں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس لکیشن کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا تھا گاؤں والوں سے کہ یہاں پر پہلے کیا تھا کیا ہوا تھا کوئی واقعات ہوا تھا یہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی یہاں پر گھر عباد ہوا کرتا تھا تو کسی مسئلے سے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے یہاں پر تو جس بندے کو وہ دیکھ کر گیا تھے وہ کرتا تھا کالا جادو لیگ میں جی کالا جادو کرتا تھا یہاں پر تو اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کو یہاں سے گاؤں سے نکال دیا کافی اس بندے نے گاؤں والوں کے نقصان کروائے جو بھی کچھ مسئلہ ہوتا تھا گاؤں میں کسی کا لڑائی جگڑا وہ اسی بندے کے پاس آتے تھے اور یہ اس کا کوئی اٹھا ہی حل نکالتا تھا اس لئے گاؤں والوں نے اسے یہاں سے بھگا دیا تھا تو اس کے بعد یہ سارے معاملہ سٹارڈ ہوئے تھے اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یہاں پر اس بندے نے ایک لڑکی کو قیاد بھی کیا رکھا تو جب لوگ پوچھتے تھے بھی اس کو قیاد کیوں کیا ہے تو بولتا تھا کہ اس میں کوئی چڑیل ہے یا اس میں کوئی جنات ہے اس لئے میں نے اسے قیاد کیا ہے اس کے میں نے وہ جو بھی ہے اس کے اندر مخلوق اس کو باہر نکالنا ہے ان میں سے ایک روم مجھے بتایا تو گیا ہے شاید مجھے جماعت میں نہیں ہا رہا ان میں سے ایک روم تھا جہاں پر وہ ایسے لوگوں قیاد کیا کرتا تھا جن پر ایسے اثرات ہوتے تھے ایک یہ ہے دو تین چار پانچ ہیں اب پانچوں میں سے اب مجھے یہ نہیں پتا وہ کون سا ہے بتایا انہوں نے تھا پھر میں شاید بھول گیا ہے ایک یہ تھا کہ یہ میں نے جو انہوں نے بولا تھا اس کے اندر وہ سب کچھ کیا کرتا تھا یہ روم ہے جی پہلے میں آپ کو دکھا دوں اچھے سے پھر اس روم کے اندر بھی داخل ہوتا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سارا گیرا پڑھے استغفراللہ یہ آواز بلکل وہ ہی آواز آئی ہے جب میں ریکارڈنگ سٹار کرنے سے پہلے مجھے سنائی دی تھی حید آپ دوستوں کو بھی سنائی دی ہو مجھے تو واضح سنائی دی ہے بلکل ایسے یہ دیکھنے گدہ بولنس چاہ رہے ہیں پھر آپ دوستوں کو بتا دیں کہ ہم گدہ کا نام اس لئے لیتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے گدہ میں ایسی وہ چیز زیادی ہے کہ یہ ایسی مخلوقات کو دیکھ لیتا ہے چاپتوں کے آواز آپ لوگ بھی سن سکیں میں اس لئے خموش ہوں کیونکہ چاپتوں کے آواز ریکارڈ ہو آپ لوگ بھی سن سکیں بلکل آپ محسوس کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے گھر آباد ہوتا ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہول بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہ ہے جو روم جس کے اندر وہ ایسا جادو بغیرہ کیا کرتا تھا ہمارے رسیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں جو بھی لوگ وغیرہ کرتے تھے یہ اور ایک عجیب سی سمیل اور عجیب سی یہاں پر نا بیچینی سی سروم کے اندر آتے ہی محسوس ہو رہی ہے مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آوازیں آتی ہیں وہ جو بزرگ جب ان لڑکیوں کو یا لڑکوں کو وہ زیادہ لڑکیوں کو ہی کرتا تھا مارا کرتا تھا ان کو پیٹتا تھا جن نکالنے کے لئے تو جو ان کی چیخیں ہوتی تھی وہی بلکل وہی چیخیں لوگوں کو آج دے سنائی دیتی ہیں وہ ابھی جو بیوی مجھے سنائی دی ہیں تو شاید ریکارڈ ہوگی ہوں آپ لوگ کوئی سنائی دی ہوں یہ دیکھیں اللہ اکبر تو بلکل واضح تھی بلکل ایسے لگرا جائب اگر سے دیوارو گری ہے ہو بلکل ایسے لگ رہا جائب ہو بلکل ایسے لگ رہا جائب دو سے تین لوگ چل رہے ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اگر ہیں تو بینہ نقصان پہنچائے کیمریک سامنے آسکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے اللہ اکبر بینہ نقصان پہنچائے کیمریک سامنے آسکتے ہیں میں آپ کو کوئی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے میں صرف کچھ ٹائم کے لئے آئے ہوں ابھی میں نے چلے جانے اگر آپ کو میرا آنا نہیں پسند ہے تو کیمریک سامنے آگر بتا سکتے ہیں کسی آواز کے صورت میں کسی ایکٹیوٹیز کے صورت میں میں یہاں سے چلے جاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سامنے آسکتے ہیں یہ کہ سامنے آسکتے ہیں سامنے آسکتے ہیں کریں ڈیلیو 씨 کریں جو میں روم میں گیا تھا وہ تو بلکل واضح سنائی دی تھی اس کے بعد کی تو پنجے پتہ نہیں شاید ہوگی اس کا اوٹ روم میں واضح آئی وہ تو کافی دل دہلا دینے والی واضح تھی بلکل میرے پاس ہو کر کسی نے بولا ہو یہ لوکیشن جی میں آپ کو بتایا تو کہ آس پاس گاؤں میں اس کے ساتھ آتی ہیں اور یہ پڑھی اکیلی اس لوکیشن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا اس لوکیشن کے پاس کوئی گھر کوئی اور ایسی ویسے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ 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 ایسا اس لوکیشن کے پاس کچھ بھی اوٹ ہو گیا ہے ایک چیز گیٹ گیا اوپر سے ہم نے یہاں سے آئی ہے وہی یا وہاں سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ مجھے وہ کرتا ہوں یہ جس ہی میں بات کرنا شروع ہوں پتھر گرنا شروع ہو گیا اوپر سے یہ بلڈنگ ایسے گری ہوئی ہے ان کا بھی ایسی بتانا تھا کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسی یہ بلڈنگ کے چھتے ہیں اور ایسی ساری چیزیں ایسے گری ہیں اس کے اندر گیا ہے جب گنات ایسی مخلوقات گستر میں آتی ہے ایسی چیزیں گرانا شروع کر دیتی ہے اور ان کے آت تو جو لگے یہ سب کچھ گرا دیتی ہے مجھے شاید اسی روم پر شک ہے شاید یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو اس روم کے بلگو ساتھ میں اور یہ جو کالے دھاگے پڑے ہیں اس کا بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے اس کے چیز کی اللہ اکبر اس تغفر اللہ تو ہلکو آنکھوں کے سامنے ہوئے جیسے ہی میں نے بات کی ہے کہ یہی وہ جگہ ہو سکتی جہاں اس مخلوقات کو قید کیا گیا ہے ساتھ میں وہ پڑا حصہ گی رہا ہے دیوائے کا یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا تھا آپ نے دیکھو پہلے یہاں پر بالکل مکمل تھا آپ نے دیکھو پہلے کیا ہے ایسے لگتا ہے کہ بندہ ابھی باہر نکل جائے جتنی ہیٹ ہے اور جتنی اس کے اندر میں آیا لگا سکتے ہیں بیچینل یا کس چیز کا احساس ہو یہ سبی بلکم آوازیں ہیں مجھے آواز سنائی دیئے اور ساتھ میں ہی یہ نکڑ کا جو بھی چیز ہے یہ گر گئی ہے یہ نیچے اس سے پہلے آواز آئی ہے اور بعد میں یہ چیز گریئے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اگر ہیں تو بینہ نقصان پہنچا ہے کیمرے کے سامنے آ سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے یا کسی سائن کے صورت میں سائن تو ابھی مجھے مل چکا ہے کیمرے کے سامنے آ سکتے ہیں بینہ نقصان پہنچائے بہت سوٹ بینہ نقصان پہنچائیں جیسے کوئی روتا ہے جیسے کوئی روتا ہے روتے ہوئے جلاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی کیسی آواز عجیب سی آواز آئی ہے مجھے اب تو کرفام ہو گیا وہ یہی چیز ہو سکتی ہے جہاں وہ عالم ان کو قید کیا کرتا تھا کیونکہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہلے بھی یہی دکھانے آیا تھا اور پیچھے سے دیوار گر گئی یہ کالے رنگ کے داگے پڑی ہیں اس کو آپ رسیم بول سکتے ہیں یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی کیونکہ یہ پڑی ہیں میں یہ ڈھون رہا ہوں کہ اتویزار کے کوئی پکڑے مل جائیں تو اس سے تھوڑا سور پکڑے ہو جائے گا اب یہ دیکھ ساں اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی کچھ ٹائم نہیں ہوگا اگر اسی چیز کو میں رات کے بارہ بجے کے بعد اسے ویزٹ کروں یا یہاں پر انویسٹیگیشن کریں تو تب تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا یہاں پر شاہد یہ بھی ہو سکتا ہے پوری کی پوری بیلڈنگ یہ گر جائے نقشے تو سارے ایک جیسے ہی ہیں جیسے آپ رکھا سکتے ہیں کہ اگر اس کے پیچھے والا گاؤں کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ کچھ چیز میرا بیلڈنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے جیسے آپ رہے ہیں جیسے آپ رہے ہیں یہ ایک نین کا درخت بھی لگا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو شاید پر دکھایا بھی ہے یہاں پر بھی ہے اس کا نہیں مجھے پتا ہو کیا چیز ہو ہوئی وہ میں یہ کیا چیز ہو یہ بھی گرا ہوئے اوپر سے اللہ اکبر تکفیر اللہ اللہ آنکھوں کے بالکل سامنے گر رہے ہیں یہ بھی کوئی خاشرم ٹائی پر لگ رہا ہے جیسے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنے عبادت کے لئے دور اکبر اس کی چھاتے نہیں ہے پھر بھی اللہ اکبر آپ بہت کچھا جگو اور بھی ہوئے ہے کتنے بھاری پتھر ایسے گیٹنے نہیں چاہیے یا واش روم بھی سمجھتے ہیں واش روم تو سوری نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ طرح بڑا تو گاؤں میں واش روم نہیں ہوتا جو بھی ہے پھر آہو اکبر بھول بھولنے کا موکے نہیں ملے لائے یہاں پر بھول دیا ہے یا جانہی اس کی طریق کی طریق ساتھ ہے ہماری سٹا روی یہ ساتھ ہے اللہ باک باک باستک فر اللہ یہ کیسی بات آئیے یہ کب سے آئی ہے یہ کب سے آئی ہے یہاں تو ایکٹیوٹیز ایسے ہوتی جیسے وہ چیز مزے بار بار اسے روم میں بلاتی ہے میں اتنی یہاں پر تو ایک آپ دوستوں کو بتایا کیونکہ مجھے جو باب شاید آپ لوگ وہ سنائی کیسے تھے وہ میرے کانوں میں ایسے لگتے ہیں جیسے دماغ کو ابھی پھٹنے لگا ہے اتنی خوف ناک واز آتی ہے مقصہ ہی رکھی میں چکر میں مجھا کرو ہی رکھی جسے کب سے چل بندہ فرم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز رکھی موجود ہے یا سامنے کا لیسامنے آجائے اللہ اللہ پر صرف اللہ سلسل اسی چیز کے ساتھ ایک ٹوٹیز ہو رہی ہیں آہو اکبر سلسل اللہ اللہ سفر اللہ سر میں بھی آکر میرے لگا ہے جی سر بٹی گئی ہے سر میں یہ کچھی دبا رہی ہیں آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ساری میرے بازو پر بٹی مٹی ہوگی ہے اسی چیز نے میرے اوپر ہی اٹھائے اٹھائے کئی ہے اللہ اکبار رستگفر اللہ یہ بات ہی کرنے لگا تھا اللہ اکبار رستگفر اللہ اللہ اکبار رستگفر اللہ کچھ زیادہ ہی ہوگا سر میں نہ کچھ چیز آکر لگ جائے پتھر آنا شروع ہوگئے پہلے شگر ہے کہ وہ مٹی کا تھا پھر سر میں آکر لگا یہاں نیچے گرا پڑا ہوئی جانا اسے بھی چلنا چاہیے کہ کافی دیر ہو چکی ایکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہیں کچھ چیز سر میں آکر ایسے لگ جائے تو ٹھیک نہیں ہوگا کچھ نکسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آوازیں مسلسل آ رہی ہیں کیونکہ جی طرح میں یہاں پر ٹائم سپینڈ کروں گا آوازیں بڑھتی جائیں گی چیکھنے کی چلانے کی آپ دوستوں کو کافی سنائی بھی دیئے ہوگی ایسے آوازیں کہ آہستہ آہستہ گاؤنے بڑھتی جاتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں انچی سنائی دیتی ہیں آسپاس کے گاؤن تک بھی جاتی ہیں رو بھی میں آپ دوستوں کو پوچھ کر بتاؤں گا کہ وہ کون سا روم تھا روم کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا شاید میرے دماغ میں ان کی بات آئی نہیں کہ وہ کون سا روم بتا رہے تھے تو پھر بھی میں کرفنم کر کے آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا روم تھا یہ سامنے والا تھا یہ تھا جو بھی تھا وہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا میں ضرور اس کے ساتھ والا بھی تھا اللہ 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 وہ سامنے کچھ چیز بیٹھی ہے اور بالکرکار بھی ہوئی ہے اس چیز سامنے بیٹھی ہے بیٹھی ہے اس کی میں آپ کو دان نہیں سکتا وہ جو بھی چیز سامنے بیٹھی ہے کچھ چیز بیل کو ریکارڈ بھی ہوئی ہے میرے کامرے میں وہ دیکھیں وہ دیکھیں نکل گئے اس سائیڈ کو یہ نکل گئے اس سائیڈ کو گئی ہے یہ سامنے بیٹھی تھی اس چگہ پر یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بیٹھی تھی اور میں ایسی باتوں میں ہی لگا ہوا تھا میں دیان نہیں تھا کیمریک طرف ایک دم سے مجھے وہ چیز اس کی چیز کی جھلک محسوس ہوئی ہے کیونکہ کیمرے کا دیکھنے اور آنکھوں کا دیکھنے میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے آنکھیں زیادہ اچھے سے دیکھتی ہیں اس لئے مجھے بلکل وہ چیز واضح نظر آئی ہے اور سامنے بیٹھی تھی جب میں ایسی باتیں کر رہا تھا وہ روم دکھا بلکل وہ کونے میں بیٹھی تھی اب آپ شاہد یہ لگا لیں کہ کوئی جانور آپ لگا سکتے ہیں کہ بلی نما وہ چیز اب وہ بھی نہیں تھی اب میں کوئی آپ کو گرنٹر نہیں بتا رہا کہ وہ کوئی مخلوقات تھی جو بھی تھی تھی وہ کوئی چیز جو مجھے پہلے بھی یہاں پر مظر نہیں آئی یہ بھی یہ بھی یہاں سے بھاگ کر آئی ہے اس سائیڈ کو بھی غائب ہوگی ہے اگر وہ چیز ہوتی تو غائب نہ ہوتی اس سائیڈ کو آئی ہے بلکل اگر بندہ وہ لے کہ وہ چیز چھت کے اوپر جا سکتی ہے وہ بھی اس پر بھاگ کر آئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے آپ آواز سنائی دی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہے کہ یہ روم ہے چھوٹا سا ہے اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ وہ چیز یہاں پر آگے پیچھے ہو جائے بلکل اسی روم میں داخل ہوئی میرے آپ کے سامنے یہاں پر کوئی سوراک بھی ایسا نہیں ہے جس سے لگا لیں کہ وہ چیز اندر داخل ہو سکتی ہے یہاں یہاں سے میرے آپ کے سامنے بلکل آئی ہے جب میں جا کر ایڈٹر میں دیکھوں گا کہ وہ آخر چیز کیا تھی یا کچھ شیڈو تھا یا کیا چیز تھی مجھے واضح نہیں کہہ لیں کہ وہ چیز بندہ ہوتا ہے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے کہ چہرہ نظر آئے ایسے مجھے واضح وہ چیز نظر نہیں آئی باقی اس کا کلر وہ چیز مجھے واضح نظر آئی ہے اس کا فیس چیز میں نہیں دیکھ سکا اسی ٹریکشن پر تھا میں یہاں پھر آپ دوستوں کو بتاتا کہ یہاں سے میں کیمرہ موو کر رہا تھا ایسی وہ چیز ریکارڈ ہوئی ہے اور اس سائیڈ کو گئی ہے یہاں یہاں تک تو میں نے دیکھ ہی آتی ہے اور آگے کا نہیں پتا اسی ٹائم میں سامنے کھڑا ہو گیا ہم شوٹ کرنے کے لیے بس صرف یہ ہی تھا کہ میری لائٹ کم تھی اللہ اکبر استغفر اللہ 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 مجھے ویسے بھی یہاں سے چلنا چاہیے کہ ٹائم کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور گاؤں والوں کے میں نے یہی بتایا تھا کہ میں یہاں پر صرف پانچ سے دس میٹ کے لیے اس چیز کو ویزٹ کروں گا یہ کہ یہ مجھے اجازت دیں اور ایڈ کا آپ لوگ کو بتائیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں